السلام علیکم دوسر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے مال کے مسرب سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں اس کا کیا مطلب فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ درہم ہے اس کو لے کر شہر میں جاؤ اور جس بندہ کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ غنی ہے محتاج نہیں سائل نہیں اس کو دے دو اور پھر دیکھو کہ یہ خرچ کہا کر رہا ہے چنانچہ وہ گیا دوستو اس نے شہر میں دیکھا کہ ایک بندہ اس کا لباس بڑا اچھا اس کا چہرہ بڑا اچھا ایسی جیسے بڑی شریف کا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں تیلہ لی جا رہا تھا اس نے کہا یہ بندہ واقعاتا سائل نہیں ہو سکتا اس نے اس کو دے دیا دینے کے بعد وہ اس کی پیچھی لگ گیا اس نے عجیب بات دیکھی دوستو کہ وہ بند ایک گلی میں مڑا اور تیلہ گلی میں پینک کر ایک دکان کے اندر گیا وہ اسی سودا خرید کر گر کے اندر لے گیا اس نے جا کر دروازہ کٹ کٹ آیا اس نے کہا میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے صورتحال اور اس کے حقیقت بتائیے اس نے کہا دیکھو میں سادات میں سے ہوں میری گر میں تین دن سے فاقہ چل رہا ہے گر کی بچی اس وقت فاقہ کے وجہ سے مرنی کے حالت میں پخونچ گئی ہے میں اپنی کسی بیماری کے وجہ سے مشقت کی قابل نہیں نہ ہم کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں تو آج بچوں کو اس فاقہ کے حالت میں دے کر تربتہ دے کر اٹھا اور میں نے باہر ایک مردہ بکری کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کا گوش لے جاتا ہوں میرے بچوں کیلئے اس ازترار کے حالت میں حلال ہے میں نے بکری کی ران کاٹی اور لے کر جا رہا تھا کہ آپ نے مجھے پیسے دے دی اب میری لئے اس کا استعمال کرنا حرام ہو گیا میں نے اس کو پینک دیا دکان سے یہ چیزی خریدی اور گھر والوں کو دی کہ ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا ہے چنانچہ جو پیسہ آپ نے دیا وہ سید گرانی کے بچوں نے استرار کے حالت میں استعمال کیا اس پر وہ خیران ہو گیا آ کر حضرت کو بتایا حضرت نے فرمایا اب اپنا پیسہ نکال لو اور جس کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتے ہو اس کو جا کر دو پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے چنانچہ وہ پیسہ لے کر نکلا دوستو اس نے بازار میں ایک بندی کو دیکھا جو ذرا لنگڑا بھی تھا اور فقیر بنا ہوا تھا چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ معذور بھی ہے فقیر بھی ہے اس کو پیسہ دیتا ہو پیسہ اس کو دے دی ہے دوستو اس کے بعد اس کی پیچھی چلنی لگا دیکھا کہ وہ سیدھا ایک ایسی دکان پر گیا جہاں چرس بکا کرتا تھا اس لنگڑی نے اسی پیسہ سے کچھ چرس خریدیا اس کے بعد وہ لنگڑا نوجوان ایک توائف کے گھر گیا اور جو پیسہ اس نے دیا تھا اس سے زنا کا مرتقب ہوا اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی اس نے کلم کلا بتا دیا اس شخص نے دوستو آ کر کہا کہ حضرت آپ نے سچ کہا میرا پیسہ مشتبہ تھا میں نے اپنی طرف سے صحیح بندی کو دیا لیکن اس نے اس کو گناہ کی کاموں میں استعمال کیا جبکہ آپ کا پیسہ حلال تھا میں نے ظاہر میں ایک ایسی بندی کو دیکھا جو غیر مستحق تھا مگر اللہ نے آپ کی پیسو کو اچھی جگہ پہنچا دیا آپ نے فرمایا کہ ہم مال کی مسارب سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کدھر سے آ رہا ہے حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے موسیقی موسیقی